اسلام علیکم دوست میرے نام عبدالنہمان ہے امید دے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو بنے زمان میں رکھے دوستو کراچی پورڈ کے طلبہ و طلبات کے لیے بل آخر بڑی خوش قبری یہاں پر آ چکی ہے کراچی پورڈ کا انٹرمیڈیٹ کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کا آ چکا ہے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے ریزلٹ چیک کرنے کے دو بڑے آسان سے طریقے ایک سے آپ کو ریزلٹ نہ مل رہا ہو تو دوسرے طریقے سے آپ اپنا ریزلٹ فائنڈ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ اتھینٹک ایجوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے مل سکے چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنے موبائل فون کے اندر پلی سٹور کے اندر آنا ہوگا یہاں پر کراچی بورڈ کی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ نے یہاں پر انسٹال کرنی ہوگی آپ نے یہاں پر لکھنا ہوگا سرچ کے اندر بی آئی ای کے اوفیشل تو آپ نے یہ والی جو اپلیکیشن ہے کراچی بورڈ کی بی آئی ای کے اوفیشل تو یہاں پر یہ آئیکن بھی آپ دیکھ لیں اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہوگا یہ اوفیشل آپ کی جو ہے وہ ریزلٹ چیک کرنے کے حوالے سے کراچی بورڈ کی یہ ویب سائیڈ ہے تو یہاں پر اوپن لکھا ہوا میں نے انسٹال کر لی ہے آپ کے پاس انسٹال لکھا ہوا ہوگا آپ نے انسٹال کرنا ہے اس کے بعد انسٹال ہو کے آپ کے پاس یہاں پر اوپن لکھا ہوا آ جائے گا اوپن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد اس طرح کا کچھ انٹرفیس ہوگا آپ کی اپلیکیشن کا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریزلٹ نیو سلکوریل آل فارم وغیرہ اگزامینیشن ڈیٹ شیٹس وغیرہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی تو آپ نے یہاں پر ریزلٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ کے اوپر جیسے ہی آئیں گے تو آپ نے سب سے پہلے اپنا گروپ سلکٹ کرنا ہوگا آپ کا پری اینجن رہنگ ہے جنرل سائنس ہے جو بھی آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ نے ائر سلکٹ کرنا ہوگا کونسا ائر ہے اور آپ کا پارٹ ٹو ہے فرسٹی ایر ہے سیکنڈی ایر ہے تو یہاں پر سیکنڈی ایر ہے تو آپ نے پارٹ ٹو کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر فرسٹی ایر ہے تو پارٹ ٹو کا آپ نے کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا رول نمبر ڈالنا ہوگا فرسٹی ایر ہے سیکنڈی ایر کلاس کا آپ کا جو بھی ہو وہ آپ نے یہاں پر کریکٹ رول نمبر ڈالنا ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ کو ریزلٹ شو ہو جائے گا لیکن اگر آپ اپنے میٹرک کا جو رول نمبر ہے وہ اگر ڈالیں گے تو آپ کے پاس ڈیٹیل مارکس وگر آپ کے پاس شو ہوں گے تمام جو سبجیکٹس ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ کر کے آپ نے یہاں پر سرچ کے اوپر کلک کرنا ہے جب یہ ریزلٹ آئے گا تو آپ کو اسی طریقہ سے پتا چلے گا آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہوگا اور آپ نے اپنا ریزلٹ اس طرح سے فائنڈ کر لینا ہوگا اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گوگل کے اوپر آنا ہوگا گوگل کے اوپر آکے آپ نے یہاں پر لکھنا ہوگا بی آئی اکے بی آئی اکے آپ نے یہاں پر دیکھنا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتا ہے کہ بورڈ کی جو ویکس آئیڈ ہے آپ کی بورڈ آف انٹرمید سیکنڈ ایڈوکیشن یعنی بی آئی اکے ڈوٹ ایجو ڈوٹ پی کے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوگا سب سے پہلے جاری اس کے بعد یہاں پر آپ نے اوپر جا کے دیکھیں گے تو یہاں پہ تین لائنیں آپ کو نظر آئیں گی اس کے بعد اس کے اوپر کلک کر کے آپ کے بعد میلی کھولے گا میلی کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اگزامینیشن اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسینٹ ریزلٹ ڈیکریریشن اس کے اوپر آپ نے آ جانا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر سب سے پہلے تو آپ کے پاس سبلیمنٹری جو ہیں وہ آپ کے پاس ریزلٹس ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی اسی وینڈور کے اندر آپ کے ریسینٹ ریزلٹ ڈیکریریشن اس کے اندر آپ کا آ جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریزلٹ آف فسٹ یئر کومرس ریگولر اس جگہ پہ آپ کا جو ابھی ریزلٹ آئے گا دو ہزار بائس کا پری انجنین کا پری میڈیکل کا جو بھی ریزلٹ آئے گا تو یہاں پہ لکھا ہوگا تو یہاں پہ آپ نے یہ گزٹ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہوگی آپ کی اور اس کے اندر یہاں پہ گزٹ کے اندر یعنی آپ کا پورا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو اپنے رول نمبر سے ہی آپ کو فائنڈ کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے اپنا رول نمبر ڈھونڈنا ہوگا سب سے پہلے سیون پیپر کلیر کالیج وائز آپ کے نام آئیں گے یہاں پہ آپ نے رول نمبر فائنڈ کرنا ہوگا اور اپنے کالیج کا نام اس کے اندر آپ اپنا رول نمبر چیک کریں گے تو یہاں پہ مل جائے گا جس کے چھے پیپر کلیر ہوں گے تو رول نمبر ان کے ہوں گے پانچ کلیر ہوں گے تو ان کے ہوں گے ساتھ کلیر ہوں گے تو یہاں پہ دیکھیں آدم جی ساتھ پیپر کلیر تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے آپ اپنا رول نمبر دیکھ کے آپ اپنا ریزلٹ فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ دو طریقے آپ اس طرح سے ریزلٹ فائنڈ کر سکتے ہیں اپنا اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کمی پیشی ہو رہی ہے تو آپ کمنٹ کریں ہم دعا کرتے ہیں کہ تمامی سٹورنز کا ریزلٹ بہت ہچا ہے تمامی سٹورنز کامیاب ہوئے ہو اور ہم کونگورالچویلیشن بھی کہنا چاہیں گے جو جن کی پوزیشنز وغیرہ آئیں گی ان کو مبارک بات ہو ان کے محنت رنگ لائے گی باقی جو اگر تھوڑے بہت رہ گئے ہیں نمبروں سے تو مزید وہ محنت کریں آگے جا کے آپ کے جو یونیورسٹی لیول ہے یا آپ اگر بلکل بھی آپ کے نمبر بہت ہی کم آئیں تو آپ امپروک بھی کر سکتے ہیں تو اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کمنٹ شیئر کریں وارس اپر فیضو کر الحافظ دوستو پاکستان زندہ بات